السلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں یقین ہے اورحان اور ہلو فیرہ کی سینیریو کے مطلق بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم اورحان اور ہلو فیرہ کا جو حالات ہیں جس طرح کیسے وہ منگولوں کے گفزے میں آ چکے ہیں اور پرسس ماریا کا جو سارے سینیریو کیسے چلے گا اس کے مطلق بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم اورحان اور ہلو فیرہ کی طرف آتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہلو فیرہ کے فینس کافی زیادہ غصے میں تھے کہ کاش ہلو فیرہ کو کوئی نیو ڈریس دے دیں چلے وقتی طور پر ہی سہی کچھ ہی دیر کے لیے انہوں نے ہلو فیرہ کو وہ ڈریس پناہی دی جو اس نے مسلمانوں کی بھیس میں بدل کے کلے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور اس کی جو کام والی تھی اس کا جو میں نے پکچر بھی آپ سے شیئر کی تھی اس کا جو سینیریو مجھے لگا تھا لیکن وہ سینیریو تو چلوں نے نہیں دکھایا مگر یہ ڈریس دکھا کر کم از کم تھوڑی دیر کے لیے تو فینس کو ٹھنڈ آئی ہوگی کہ کم از کم کچھ دیر کے لیے ہی سہی تو ہلو فیرہ کی ڈریس دن کو چینج کیا تھا مگر آپ جانتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ وقت دون نہیں کہ جب ہلو فیرہ مسلمان ہوگی لیکن فیلہ کری جس طرح منگولوں نے ہلو فیرہ کو کنیٹ کیا وہ یقینا ایک بہت زیادہ کمزوری کی بات تھی کہ ارہان غازی جو کلے کو پوری طریقہ سے زبھال رہا تھا وہ کلہ اس قدر کمزور نکلا کہ وہاں پہ مگول آرام سے داخل ہو گئے اور وہاں کے سپاہی خاص طور پر جن کو کارا جلسون ایسے مار رہا تھا جیسے وہ روئی کی گالے ہوں اور ان کو سپھونک مارتے ہی وہ اڑھا دے یعنی یہ ایک بہت بڑی کمزوری دکھائی ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں اور ارہان غازی کے کردار کی بہت زیادہ اثر انداز ہوگی کہ ارہان غازی جیسے کردار جو آنے والے وقتوں میں عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنے گا مختلف علاقے اور برسہ کا فتح کرے گا اس کی جو سٹوری اور اس کا جو کردار ہے وہ اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ محبت میں اندھا ہو کر اس قسم کی غلطیاں اور اس قسم کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ دشمنوں کے لئے اسی کے قلعے میں آ کر آرام سے کسی کو بھی آگواہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی غلط تھا اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جس طرح اب ارہان غازی مشکل میں آ چکے ہیں ویسے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ارہان غازی کا کریکٹر سٹرانگ دکھایا جا اور اس ٹائپ کی جو لف سٹوریز میں مچیوری غلطیوں کی وجہ سے اس کے کریکٹر کو سٹوپڈ کر کے دکھایا جا رہا تھا وہ نہ دکھایا جائے لیکن ایسے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیزن کے نیو آنے والی جو اپیسوڈ کا جو ٹریلر ہے اس میں دیکھا ہے کہ ملہون ہاتون بالا ہاتون بقاعدہ طور پر جنگی لباس پہنے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری فاطمہ ہاتون بھی جنگی لباس پہنے گھوڑ سوالی نیڈی کرتے ہوئے آ رہی ہوتی اور اس وقت وہ اورحان اور ہلو فیرہ کے متعلق بات کر رہی ہوتی یعنی کہ آنے والے وقتوں میں اورحان اور ہلو فیرہ کو بچانے والی شاید ملہون والا اور فاطمہ ہوں گی لیکن یہ سینیریو جو ہے میں اگر کہوں تو درست نہیں ہوں گا اگر اس سینیریو کو کچھ جو انرینج کر دیا جاتا کہ اورحان غازی وہاں سے خود فرار ہوتے یا وہاں سے خود ان سے لڑتے تو یہ کافی زیادہ خوبصورت ہوتا لیکن اب لگتا ہے کہ جس طرح سیزن 3 میں ملہون اور بالا نے مل کر ہلو فیرہ اور اورحان کی جان بچائی تھی ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی ملہون اور بالا ہی اورحان اور ہلو فیرہ کی جان بچائیں اور ان کی جان بچانے کا سینیری کو جہی ہوگا کہ اس وقت تو وہ زنجیروں اور رسیوں میں جھکڑے ہوئے ہیں لیکن پہ یقین انہوں اورحان غازی کے پاس یہ خوفیہ خنجر ہوگا وہ اس خنجر کے ذریعے رسیوں مقرد کو کٹنے کا اور ہلو فیرہ کے ساتھ فراہ ان کی کوشش کرے گا جس میں منگول یقین انہوں اس کا تاقب کریں گے اور اس دران وہاں پہ بالا اور ملہون اور باقی سے آپ پہنچ کر اس کی مدد کر دیں گے جو کہ ایک طریقے سے بالا ملہون کے فیرنس کو تو کافی امیز کرے گا لیکن میں کہوں گی کہ اس وجہ سے اورحان کا جو کریکٹر ہے وہ کافی زیادہ برا دکھائے جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم اورحان کی فرنس کی مطلق بھی بات کرتے ہیں جو اس وقت کسی سے کم نہیں اور نہ ہی کسی سے پیچھے ہیں وہ فیس بورک پر اور مختلف جگہوں پر بار بار یہ پوسٹ لگا رہے ہیں کہ اورحان کا جو کردار ہے ادا کرنے والے ایکٹر ہے وہ یقین اند بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی کمال کے طریقے سے اورحان غازی کا کریکٹر ادا کر رہا ہے جس طرح جوش و جذبے سے وہ جنگ کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے سچ میں اورحان غازی دیکھا ہو سوائے ان چیزوں کے جو اسے لاؤ سٹوریز میں ایک الجھا ہوا عاشق دکھاتے ہیں کرے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ اورحان غازی کا ایکٹر تبدیل نہ کیا جائے اور جس طرح کہتے ہیں کہ اورحان غازی ایک ایکٹر کی ہائٹ چھوٹی ہے تو اس کو مختلف چوز اور میک اپ کے ذریعے اس کی ہائٹ بڑھائی جا سکتی ہے اور اس کو عمر بھی دکھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو اورحان غازی کا جو فیس ہے جو امرے بے کا فیس ہے اس وقت وہ اس اورحان کے لیے بہتر نہیں ہوگا جو آنے والے وقتوں میں پھر اس حال میں آئے گا جس حال میں اب اسمان گھون رہا ہے یقیناً اس کے لیے ایک زیادہ عمر کا انسان کی ضرورت ہوگی ایک نوجوان ایک حد سے زیادہ باروب نہیں دیکھ پائے گا لیکن پھر بھی یہ بزاک کا فیصلہ ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے نہیں لیکن اسی کے معاملے میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سلطان احمد جو کہ قوسم کا شوہر تھا اس نے بھی تو بلکل اسی طرح اپنا جو سارے سینیریو سارے کچھ تھا بہت ہی خوبصورتی سے ادا کیا تھا اس کے جو فیس اور اس کا جو قدبت تھا وہ بلکل ویسا ہی تھا لیکن اگر آپ بولیں تو اورحان غازی اور سلطان احمد میں زمین اسمان کا فرق ہے اورحان غازی ایک جوشیلہ سلطان ایک فاتحہ اور ایک جنگ جو تھا جبکہ سلطان احمد اپروش سکون امن پسند اور محل میں رہنے والا سیاست کرنے والا اپروش سکون سلطان تھا وہ نرم دلتا اس کی اوپر اس ٹائپ کے کریکٹر سوٹ بھی کرتا ہے لیکن ابھی میں ہم صرف امید رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہی سیم احمد کے کریکٹر انہوں نے پھر ملک شاہ کے ڈرامے میں استعمال کیا اور اسے جس طرح دکھایا لوگ یقیناً حیران رہے گے تو ہو سکتا ہے وہ اورحان غازی کے ایکٹر امرے بے کے متعلق بھی کچھ ایسا کر دیں لیکن ابھی تو صرف امید ہی رکھی جا سکتی ہے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں لیکن فیلحال کے لیے جنہوں نے باربروسر کا ڈراما دیکھا ہے تو انہیں یقیناً باربروسر کا جو بھائی تھا وہ یقیناً یاد ہوگا اور اب اسی ایکٹر کو جو ہمارے پاس بزاک صاحب ہیں وہ بطور نئے اورحان غازی کے طور پر سوچ رہے ہیں کہ وہ اسی کو رکھ لیں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کافی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں اور اورحان غازی کے کردار کے طور پر یہ کافی سوٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم نے ان کی تلواربازی ان کی ذہان سب کچھ دیکھی ہے اور اگر ان کو بطور اورحان غازی کے طور پر دکھائے جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگا ہاں کیونکہ ایمرے بیس سے اس وقت لوگ کافی زیادہ اٹیچ ہو چکے ہیں تو تھوڑا مشکل تو ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکٹر اپنی ریکارڈ کر دے گی اور اپنی ایکٹنگ سے یقینن اورحان غازی کے جو کریکٹر ہے اسے بہت بہترین انداز سے پیش کریں گی تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میجرین کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اور جو بس اس ماری کا سنیریو ہے ہم اس کے بارے میں اگلی اپیسوڈ میں بات کریں گے